اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے بال بھی اس طرح دیکھیں جس طرح میں ابھی دکھا رہی ہوں بیفور این آفٹر بلکل اس طرح سٹریٹ نہیں زیاری بات ہے آپ لوگ نہ دو کہ بعد میں یہ سٹریٹ کریں گے تب اس طرح ہوں گے لیکن سمود اور سلکی ضرور اس سے بال ہوں گے اور بلکل صاف ستھرے ہو جائیں گے اور یہ پرسنلی میں بہت زیادہ یوز کرتی ہوں ہیئر ماسک اور آپ لوگوں کو بھی بہت پسند آنے والا ہے ایک دفعہ ٹرائے کر کے دیکھیں گا اب میں نے یہاں پہ دو بندوں کے لیے لیے ایک بڑا آلو آپ لوگوں نے صرف اکیلے لگانا ہے تو ایک چھوٹا آلو ہی کافی ہوگا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اس کو قدو کش کر لینا چھیل کے اور آپ لوگوں نے تھوڑا سا پانی لینا ہے ادھر آدھا گلاس لی لیے لیے بچہ کم ہی ہو جانا ہے اور اس کے اندر بس یہ ڈوب جائیں ٹھیک ہو گیا اب آپ لوگوں نے اس کو پکاتے رہنا ہے بوائل کرتے رہنا جب تک یہ صحیح نرم نہیں ہو جاتے ٹھیک ہے یعنی کہ پانچ منٹ تک پکاتے رہیں اور اس کے بعد آپ لوگوں نے گرینڈر میں اس کو گرینڈ کر لینا ہے جب تک آلو اپنا پانی نہیں نکال لیتے یعنی کہ یہ پانی کا رنگ بھی نہیں چینج ہو جاتا اور آپ لوگوں نے اس کو ہلاتے بھی رانے ہیں ساتھ ساتھ یہ آپ دیکھیں نا سائی چھٹ دیچ کی جل جائے گی اور یہ آپ کی جلنی ہی ہے ایک دفعہ ٹھیک ہو گیا ہم لوگوں نے دو تین دفعہ اس کو پکانا ہے وہ نیچے سے دیچ کی جالی جانی پرانی لیجئے گا کوشش کیجئے گا ہم سے ڈانڈ نہ کھائینا لیکن اب بال اچھے کرنا ہے یہ تو کرنا ہی پڑے گا میں اس کو گرینڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے پانی کے سمیت گرینڈ کرنا ہے اور یہاں پہ دیکھیں اتنا سمودھ پیسٹ بن گیا ہے لیکن ابھی ہم نے اس کو استعمال نہیں کرنا ہے ایک اور دفعہ ہم لوگوں نے اس کو بوائل دینا ہے ٹھیک ہو گیا اور بوائل دے کے یہ پھر کم ہو جائے گا تھوڑا بہت اور اور زیادہ گاڑا ہو جائے گا اب اسے دو تین منٹوڑ میں نے بوائل دیا اور دیکھیں نیچے سے دیچ کی بھی جل چکی ہے اور یہ دیکھیں اوپر سے گاڑا گاڑا پانی نکلا ہے پانی بالکل سوک گیا اور اب ہم لوگ اس کو استعمال کریں گے استعمال کرنے کے قابل ہو چکا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے اس کو دیکھیں مکس کر کر کے میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں یہاں پہ میں نے کوکنٹ کے استعمال کیا ہے کوکنٹ آئل آپ لوگ اس میں ڈالنے 3 ٹیپل سپون آپ لوگ پس جو جو تیل ہے آپ لوگ اس میں مکس کر سکتے ہیں اس میں کوئی نہیں ہے کہ آپ لوگ نے صرف ایک تیل ڈالنا ہے اور دو تیل ڈالنا ہے یہاں پہ میں نے تھوڑا سا نکال لیا تھا اور بیچ میں الویرہ مکس کیا تھا تب ہی یہ گرین ہے آپ لوگ نے بولے الویرہ گرین کیسے ہو گیا کیونکہ دادوں نے اس کو چھلکوں کے ساتھ ہی گرین کیا تھا اور الویرہ کو آپ لوگ سمپل الویرہ بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا امید ہے کہ آپ لوگ کو کوئی ویڈیو پسند آئے گی اگر نہیں آئی تو پھر بھی یار لائک کر دینا ہوسلا افضائی ہو جاتی ہے سبسکراب ہی کر دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی